اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ نے ابھی تک چیٹ جی پی ٹی کا نام نہیں سنا تو یہ چیز آپ کی زندگی بدلنے والا ہے دکھو یوٹیوب پر کومیڈی ویڈیوز بنانے میں سب سے زیادہ محنت لگتی ہے اس کی سکرپٹ کرنے میں اب سکرپٹ کرنا اگر کافی زیادہ مشکل کام ہے تو چیٹ جی پی ٹی اسی کام کو اتنا زیادہ آسان بنا دے گا جس کی آپ نے کبھی امیجنیشن بھی نہیں کی ہوگی اور چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ ایک دم فری میں جتنی چاہو اتنی سکرپٹ لکھ پاؤ گے بہت آسانی سے اس کے لیے آپ کو صرف کیا کرنا ہے اپنے فون کے اندر یا پھر اپنے لیپ ٹوک کے اندر سمپل گوگل پر جا کے لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی اور یہاں پہ آپ کو کچھ اس طریقے کا پہلا جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ سمپلی آپ کو اپنے گوگل اکاؤنٹ سے لوگن کرنا ہے اور کچھ بھی کرنا کی اس میں ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہی آپ لوگن کر لوگے آپ کو کچھ اس طریقے کا پیج نظر آئے گا جس میں نیچے آپ اپنے جو بھی سوال ہے اس کو ٹائپ کر سکتے ہو اب 2023 میں آپ ایک یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کیا سٹیپس ضروری ہیں اگر وہ جاننا چاہتے ہو تو سمپلی وہ بھی آپ ٹائپ کر دوگے تو اس سارا کچھ آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دے گا اب دیکھو یہاں پہ جیسے اس نے سارے پوئنٹ دکھائے اور سارے پوئنٹ ایک دم صحیح کریکٹ اوڈر میں ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا جی میل سے یوٹیوب اکاؤنٹ بنانا ہے اپنی ڈی پی لگانی ہے بینر لگانا ہے اس کے بعد اپنا جو کونٹینٹ ہے اس کو پلین کرنے ہے کلینڈر شیڈل بنانے یعنی کی کتنی ویڈیوز ہماری کب آنی چاہیے کیسے آنی چاہیے یہ سارے چیزیں آپ کو پلین کرنے پڑ دیو اور وہی سب یہاں پہ اس نے بتا رکھا ہے اس کے بعد ساف بتایا ہویا کہ کیسے انگیجمنٹ بنانی ہے اپنی اوڈینس کے ساتھ اچھے کوالیٹی کی ویڈیوز ہونی چاہیے ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں دیکھو بلکل بیسک ہے جو سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی جو سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ جتنے یوٹیوب گروز ہے یہ سب بھی یہی چیزیں بتا بتا کے دس دس منٹ لیتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں سکرپٹنگ کی تو یہاں پہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کی ہاو تو رائٹ سکرپٹس یا پھر ہاو تو رائٹ کومیڈی سکرپٹس تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو سٹیپس دکھا دے گا اور وہ کافی زیادہ ایکچوال میں بڑیا سٹیپس ہے جیسے یہاں پہ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہی ہے کہ انڈرسٹینڈیو تارگیٹ اوڈینس اب کچھ دن پہلے ہم نے ایک شوٹ بنائی تھی اس میں بھی میں نے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کی اوڈینس ہے پورے انڈیا کی جگہ آپ کو ایک ایڈیا کو تارگیٹ کرنا پڑے گا تب ہی آپ کی ویڈیوز کیچی اور اچھی بن پائیں گے اور لوگوں تک پہنچواے گی سیم چیز اس نے بھی بتا رکھی ہے کہ تارگیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تھوڑا سا سینس آف ہیومر بھی ہونا چاہیے کریکٹرز ڈیولپنٹ بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیوز کے اندر یہ سارا کچھ میں نے پچھلے دھائی سال سے اس چینل پہ سب کچھ یہی سب میں نے سکھا رکھا ہے اب اگر بات کریں کہ پروپر آپ کو ایک سٹوری چاہیے کہ کیسے ہمیں ایک سٹوری چاہیے جیم کے اندر تو سمپلی لکھو اس طریقے سے اور آپ کی جو سٹوری ہے وہ بن کے سامنے آ جائے گی اب دیکھو یہ سٹوری ایسا نہیں ہے کہ ہاں صرف دو ڈائلوگ آ رہے ہیں اس میں ساف ساف ایکسپریشنز بھی درکھیں کہ وہ حسر ہے وہ گھبرا رہا ہے وہ گصے میں آیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں اب یہ جو سٹوری ہے یہ ہے انگلیش کے اندر اس کو آپ چاہو تو ترانسلیٹ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو سٹوری ہندی میں ہی چاہیے آپ کو ترانسلیٹ بھی نہیں کرنی مشکل ہوتی ہے تھوڑی بہت تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہو کہ رائٹے سکریپٹ ان ہندی وہ بھی یہاں پر دکھا دے گا آپ کو اب یہاں پر دیکھو ان کا اوپننگ شورٹ بھی لکھاتا ہے کہ چاہے کے دکان پر دن میں بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ ہیں اور آپ اس میں کام کو لے کے بات کر رہے ہیں اب ایک کہہ رہے کہ میرا کام کافی دن سے پینڈنگ بچا ہوئے دوسرا اس کو کہہ رہے تو کام بہت دیڑ سے کرتے ہیں اور لاسٹ میں آکے وہ دونوں چلتے ہیں کہ آر آسٹو کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہم نے مطلب یہ جو جوک ہے ایک طرح سے اس کو آپ اپنی پسند کے ساب سے چینج بھی کر سکتے ہو اور اس طریقے سے آپ اپنی سٹوری کو کہیں سے بھی شروع کر کے کہیں پہ بھی ختم کر سکتے ہو اس طریقے سے آپ سکریپٹ لکھو جتنی مرچی لکھو جس مرچی سینیریو میں لکھو تو آپ کا جو کام میں کافی زیادہ آسان ہو جائے گا تو guys I hope آپ کو یہ جب ویڈیو ہے اس سے مزا آیا ہو کچھ سیکھنے کو ملا ہو اگر ایسی اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے